بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم کرتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ امید آپ لوگ کی بڑی زبردست گزری ہوگی تو آج میں ایک اور کمپیرزن کے ساتھ حاضر ہوں کمپیرزن میں ہم بات کریں گے CG125 SCN کے سپیشل ایڈیشن کا پلس ہم اس کا کمپیرزن جو کرنے والے ہیں وہ روڈ پرینس کے ہم یہاں پر ایک زبردست موڈل کے ساتھ کرنے والے ہیں روڈ پرینس ٹویسٹر 125CC کافی یہاں پر پہلے میں میں نے اس پر ویڈیو بنائی تو آپ لوگوں کے کافی زیادہ پسند کیا تو میں نے کہا CG125 SCN کے سپیشل ایڈیشن کے ساتھ بھی اس کا کمپیرزن لانچ ہونا چاہیے تو بات کریں گے دونوں بائک کے والے سے اور دیکھیں گے دونوں میں سے کونسی زیادہ بہتر ہے سٹارٹ کرتے ہیں CG125 SC سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بائک کی پرائس اس وقت کافی زیادہ انحانس ہو چکی ہے کافی انکریز دوری اور ڈے بے ڈے ہونڈا اپنی پرائس کو بڑھاتا جا رہا ہے اور ہونڈا کا پچھلے سال سے پچھلے دو سال سے یہ ٹارگٹ رائک ہے یا چھ ماہ میں ایک سال کے اندر چھ ماہ وہ قیمتیں بڑھاتے ہیں تمہارا یہاں پر اس وقت جو اس کی قیمت چل لی ہے ایک لاکھ تیان ترے آنوے ہزار 193 500 چل لی ہے اس بائک کا سب سے پہلے آپ آورال سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں وہ ہی پرانا سٹرکچر آپ کو دیا گیا ہے دوہزار بائس کے اندر اس میں کوئی بڑا امینڈمنٹس نہیں آیا سوائے گرافکس کے جبکہ CG125 کے اندر آپ کو انجن کے اندر اور باڈی شیپ کے اندر چھوٹے موٹے چینج دیکھنے کو ملے تھے جو کہ راؤنڈ آباوٹ پچپن چینجز تھے سٹیلی سپائک کے اندر کوئی بڑا چینج دیکھنے کو نہیں ملا ایک چیز یہاں پر امپریسنگ ضرور مجھے لگی ہے وہ ہے یہاں پر اس کی شیٹس تھوٹے سی کمفرٹیبلی دفعہ کر دی گئی ہیں اور پلس جو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے گرافکس ہیں وہ پرسنلی مجھے فیوریٹ لگے ہیں مجھے اچھے لگے ہیں اس دفعہ کے گرافکس مجھے کافی آئی کیچنگ اور پلیزنٹ بھی فیل ہوئے ہیں اب یہ آپ کے پرسنل پروفرنس ہو سکتی ہے کہ آپ کو دوزار بائس کے گرافکس کیسے لگیں بہرحال یہاں پر آپ بات کریں گے سپیڈو میٹر کی تو سپیڈو میٹر میں دیا گیا ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ آرپی میٹر دیا گیا ہے اس کے اندر اور یہاں پر اور کوئی فیول گریج جیسی یا پھر ٹرپ میٹر جیسی کوئی بھی آپشن آویلیبل نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ یہاں پر اسمبلی سائٹ پہ موپ کر جائیں تو اسمبلی سائے پہ ہم رائٹ اسمبلی پہ پہلے چلے جاتے ہیں تو رائٹ اسمبلی پہ صرف آپ کو ایک سیف سٹارٹ کا بھٹن ملتا ہے اس کے سوا آپ کو رائٹ اسمبلی میں کوئی ایکسٹر آپشن یا انجن سٹارٹ اپ کی آپشن آویلیبل نہیں ہے جو کہ آپ کو یامہا کی کچھ بائکس میں ملیبل ہے اور بہت سارے بائکس میں مل جاتا ہے بٹسٹیل اس میں آپ کو صرف ایک سیف سٹارٹ کا بھٹن ملتا ہے لیفٹ اسمبلی کی جانبی بات کریں گے تو یہاں بھی آپ کو صرف نورمالی اپشن آویلیبل ہے جیسے ہائی بیم لو بیم انڈیکیٹر اینڈ ہار اس کے لئے باقی آپ کو کوئی نیا اپشن نہیں دیا گیا بارال مزید بات کریں اس بائک سے ریلیٹڈ کے بائک ایوریج کتنا دیتا ہے تو یہ فورٹیز ٹک میکسیمم آپ کو ایوریج دے دیتا ہے باقی ریپینڈ کرتا ہے رائیڈن کپیسٹی کے اوپر اس کے ٹائر کا سائز ہے 2.75x18 کا جو ہے فرنٹ کا ہے اور 3x17 کا ریئر سائٹ کا ہے ہم مزید بات کریں اس بائک کو لے کر تو اس میں کیکسٹارٹ پلس سیل فٹارٹ دو اپشنز دی گئی ہیں یہی چیز ایمپرووڈ ہے اس کی ہونڈا چیزی بانٹو فائب سے کیونکہ وہاں پر آپ کو صرف اور سیف کیکسٹارٹ کے اپشن دی گئی تھی اور یہاں پر پانچ گراری سیٹ لگے ہیں جبکہ ہونڈا چیزی بانٹو فائب میں آپ کو چار گراری سیٹ تھے تو یہ دو میجر ایمپروومنٹس آپ کو اس بائک میں نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں بہرحال اس بائک کے اندر مزید جو اگر میں بات کروں تو یہ بائک ہوسپا بناتا ہے گیارہ کی جو کہ پچاسی سو رپیم کے پر بناتا ہے اور ٹاک بناتا ہے نائن کی جو کہ پتہتر سو رپیم پر بناتا ہے اس بائک کے اندر انجن آپ کو ملتا ہے فورس ٹاک سنگلس انڈر آورڈ ہیڈ ویلڈ کا انجن ملتا ہے نو بیلنسے شیف تو اسی وجہ سے یہ بائک کافی زیادہ ویبریٹ بھی کرتی ہے اس بائک کے اندر بات کریں کہ اس کی پارٹس کی اولیٹی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اگر ہم اس کے گوڈ فیکٹرز کی بات کریں یہاں پر یہ بائک جو ایزلی اویلی بل ہے ایزلی سیلی بل ہے اور ری سیلی بھی اس کی کافی اچھی ہے بڑا اگر ہم یہاں پر بیٹ فیچرز کے بارے سے بات کریں تو سٹیل یہاں پر کافی زیادہ ہمیں اول شیف ملتی ہے بات کرتے ہیں ٹویسٹر کی ٹویسٹر 1.5 جو ہے وہ ابھی ریسینٹلی یہاں پر مجھے پچھلے دنوں ہی ایک شوروپ پر نظر آیا ہے جس پر میں نے ویڈیو بنائی اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو یہاں پر اس کے اگر میٹر کی بات کریں اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے میٹر کا اس میٹرک میٹر آرپی میٹر پلس فیول گیج کی اپشن بھی دی گئی ہے لیفٹ اسمبلی ہائی بیم لوگ بیم انڈیکیٹر کی اپشن موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیول گیج کی اپشن دی گئی ہے یہ بھی وہی گاڑیوں والی دی گئی ہے رائٹ اسمبلی میں اس کے سیلف سٹارٹ اور انڈین پوش سٹارٹ کی انڈین سٹارٹ اپ کی اپشن دی گئی ہے بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک کی لوگ بھی بہت ساتھ خوبصورت ہے اور بیک پر آپ کو یہاں پر سیفٹی بھی مل جاتی ہے تو اگر لوگ وائز میں بات کروں لوگ وائز یہ بائیک مجھے ہونہ سی جی ونڈا فائیب ایسی یعنی کہ سپیچل ایڈیشن سے کافی اچھی لگی ہے اس کے لوگ وائز دیزائن بہت ہی پیارا ہے فرنٹ پر آپ کو ڈیس بریک کی اپشن بھی دی گئی ہے انڈین آپ کو وہ اس سیم مل جاتا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو وائیبریشن ضرور پروڈیوز کرے گی یہ بائیک بٹ یہاں پر اگر ہم آورال لوگ وائز سٹرکچر کی بات کریں تو مجھے یہ بائیک کافی زیادہ اچھا لگیا اور پسند بھی آیا ہے مجھے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کافی ڈیسنٹ فیل ہوا ہے سپیشلی فرنٹ کی گول لائٹ جو ہے وہ یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے جس بھی بائیک میں گول لائٹ ہوتی ہے تو مجھے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹیک کرتی ہے اب یہ پرسنل پریفرنس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بائیک کیسے لگ رہے ہیں ٹوینٹی نائنٹی کا اس کا آبرا لیندھ ہے سان سو اٹھاون کا ویٹ ہے اور ہائیڈ چاہے گیارہ سو بیز کا ہے یہ ایوریج تھوڑی شی کم دیتی ہے ہونڈا سی جی ونڈو آئی بائیک سی سے تقریبا یہ 35 تک یا میکسیمم 35 سے 38 کے دمیان آپ کو دے سکتی ہے باقی رائیڈنگ پوسٹر رائیڈنگ سٹائل اور رائیڈنگ کپیسٹی پیٹ پہنڈ کرے گا ایک سو پچیس سی سی یہ بھی بائیک ہے سنگل سننڈر کا اس کا انجن دیا گیا ہے اور بات کریں یہاں پر آپ کو جو ہارس پر ملتی ہے وہ بھی سیم گیارہ سو گیارہ کے ہارس پار بچیس سو ارپی امپ اور ٹارک بھی آپ کو سیم نائم کے بچیس سو ارپی امپ ملتی ہے ستامن کا اس کا بہر ہے اور سٹوک کونٹی آنڈ پرنڈ ایٹ کا ہے ٹین بائی ٹو بائی من کی کمپریشن ریشو ہے سرپ سرٹ اور پلس کیک سٹارٹ دونوں اپشن دی گئی ہیں اور یہاں پر ایک سو بارہ کئی جی کا اس کا بیٹ دیا گیا ہے تھری بائٹ فیفٹی بائی ایٹین کے ٹائرز ہیں فرنٹ این ریئر سائٹ کے اور ایٹین انچ کے یہ ٹائرز جو ہیں یہ بھی سپاک سرم کے ساتھ آتے ہیں لائی ویلز ایویلی بل نہیں ہے بہت فرنٹ پر آپ کو ڈی سپریک کی آپشن مل جاتی ہے جو اس میں ایک 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 ایڈوانٹیج ہے اولہا اگر میں اس بائک کی بات کروں تو یہ بائک کافی دیسنٹ ہے اور لوک وائز بھی اچھی ہے اور فیچرز بھی اس میں کافی آپ کو آپ کو اپشن مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو ہونڈا سی جی ونڈو فائی ایس سی میں نہیں ملتے ایک تو اس کا ڈیزائن ہے لوک کافی خوبصورت دیا گیا ہے تھوڑا سا آپ کو سپورٹی ٹچ بھی یہاں پر ملتا ہے پلس یہاں پر اس کے میٹر میں بھی اپشن آبیلیبل ہیں اور آپ کو فرنٹ پر ڈسپری ایک بھی دی گئی ہے تو یہ کچھ ایک سا اپشن ہے جس کی وجہ سے یہ بازی لے جاتی ہے سی جی ونڈو فائی ایس سی سے اس کے پارٹس کی بھی لیڈی کی بات کروں تو پارٹس کا بھی اس کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا اور میکینیکل ایشوز نہیں ہوتے کیونکہ اس بائک کا سٹرکچر کافی سیمپل ہے اور وہی آپ نورمالی جو ہونڈا سی جی ونڈو فائی ایس سی والے دونوں بائک میں سے زیادہ اچھا بائک کون سا ہے اور کن لوگوں کو کون سا بائک پرچیز کرنا چاہیے کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر کافی لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا بائک لینا چاہیے ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے تو ہم اس بجٹ کے اندر کون سا بائک لیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی پرائیس بتا دوں یہاں پر جو ٹوشٹر کی پرائیس ہے وہ اس وقت ایک لاکھ ستائیس ہزار پہ اس میں آپ پینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں شوروم ٹو شوروم ویری کر سکتی ہے بھر سٹیل یہاں پر اگر آپ کسی بھی شوروم پر جائیں گے تو اسی کے راؤن ڈوباؤٹ یعنی کہ ایک لاکھ ستائیس ہزار سے اپ ڈاؤن میں آپ کو بہمت دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ کے پاس بجٹ ایک لاکھ ستائیس ہزار کا ہے تو پھر تو میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ روڈ پینز کا ٹویسٹر ونٹو فائیب لے لیں بھر اگر آپ کے پاس بجٹ کا اپشن آمیلیبل ہے یعنی کہ آپ بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس لگ بگ دو لاکھ روپے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر اگر آپ ان دونوں میں سے چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پریفر کروں گا کہ آپ ہونڈا سی جی ونٹو فائیب ایسی ہی لیں اس کی مین نیزن یہ ہے کہ ہونڈا کا یہ مارکٹ میں ایک ورث ہے اس کی ری سیل ویلیو کافی زبردست ہے اور ہاتھو ہاتھ سیل ہو جاتی ہے کیونکہ ری سیل کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لوگ آج کل کے ٹائم میں ہر سال ہر دو سال بعد اپنی بائیک کو سوچ کرنا چاہتے ہیں اور جو زیادہ شہری علاقوں میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ ہر سال دو سال بعد جو ہیں اپنی بائیک کو چینج کرتے ہیں یا اپگریٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ری سیل ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے تو اگر آپ ری سیل پانڈا بھی اسے بات کریں گے تو میں آپ لوگوں کو بلکل اکمنٹ کروں گا کہ آپ ہونڈا بانٹو پائب ایسی ہی پرچیس کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کو ری سیل کافی زبردست دیجئے گی جبکہ ٹوشٹر میں آپ کو ری سیل بہت بری دیکھنے کو ملے گی میں اگر کہوں کہ بہت بری دیکھنے کو ملے گی تو یہ بات غلط نہ ہوگی کیونکہ وہ بائک اتنا زیادہ مارکٹ ان بائک نہیں ہے آلدو شیپ بہت زبردست ہے پرفارمس بھی اچھی ہے بٹ مارکٹ میں اتنا نہیں ہے تو ری سیل میں آپ کو شکریئیٹ کر سکتا ہے بٹ اگر آپ دوسرے فیکٹرز دیکھیں جہاں پہ آپ فیچرز کی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی بات کرتے ہیں اور آل ان ون باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو بلکل رکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹوشٹر لیں اگر آپ کو ری سیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایک بار لے کر اس کو چلانا ہے لانگ ٹرم کے لیے تو آپ ٹوشٹر ون ٹو فائی پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو ایک اچھا ایکسپیرنس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ٹوشٹر کے ساتھ تو یہ تھا میرے ایک چھوٹا سا کمپیریزن دونوں بائکس کا میرے خیال میں یہاں پر ان لوگوں کو جن کو ری سیل سے ایشو نہیں ہے تو وہ ٹوشٹر کی طرح موو کر سکتے ہیں ایک اچھے پرائس پیکٹ کے اندر اچھا اپشن ہے جبکہ ہونڈا ون ٹو فائی ایسی وہ لوگ لے سکتے ہیں جن کو پرائس سے ایشو نہیں ہے اور جو ری سیل کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں